اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضرور نبی آخر زمان حضرت محمد مجتبا احمد مصطفیٰ و تیت و سنا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی حال پر میں اپنے تمام دیکھنے والے چانے والے اور خصوصی طور پر زلہ گزاد سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی اہل شوق بیرون ممارک مقیم ہیں میں اپنے ان دوستوں بھائیوں اور اہل شوق کی خدمت میں ہنج کھاریاں سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں دوستو تھوڑی در پہلے اہیرہ آپ کو چوڑی عرفان آپ ہنج ان کی کبوتوں کے منصف جو ہے وہ واپسی کی سٹیم کرتے ہیں انہیں چیک کرتے ہیں ان کی موریں وہ دکھا رہا تھا تو زونگ کے سگنل نہ ہونے کی وجہ سے یہ مجھے ایک بڑا گلہ ہے خصوصی طور پہ ان تمام بڑی کمپنیوں سے آپ یقین کریں کہ یہ ایک بڑا مشہور قصبہ ہے اور یہاں ہم اتنا دور بھی نہیں ہیں تو یہاں بھی زونگ کے اکثر شہروں میں بھی تو اس حوالے سے زونگ کی انتظامیہ سے جیز جتنے بھی ٹیلینار یہ فور جی کا جو راگ پلاتے ہیں ٹی ویوں پہ تو ان کے آگے یہ گزارش ہے کہ ہم سرمایہ خرچ کرتے ہیں پیسے خرچ کرتے ہیں تو اپنے اس نظام کو بہتر کریں دنیا چاند پہ گھر بنانے والی ہے اور آج ہمارے زونگ کے سگنل جو ہیں نہ آ رہے ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ پروفیشنل لوگ جو ہیں انہیں اپنی ذمہ داریوں میں پھر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور اکثر لوگ یہ سمجھے ہیں شاید کیمرے کی خرابی ہے موبائل کی خرابی ہے حالانکہ یہ وجہ نہیں ہوتی وجہ صرف اور صرف سگنلز کی کمی سگنلز کا نہ ہونا ہم آپ کو بروقت وہ چیزیں نہیں دکھا پا رہے تو ابھی آپ دوستوں نے مجھے بتانا ہے یہ بنٹی صدو جی امریکہ سے بنٹی بھائی کیا حال ہیں ٹھیک ہو آپ لوگوں کو ریزلٹ صحیح مل رہا ہے آپ پہلے مجھے یہ بتائیں میں پھر آپ کو کبوتر آج ان کا بیٹھنے والا سکارڈ جو ہے میں دکھاؤں گا صرف آپ نے مجھے پہلے جواب دینا ہے کہ لارا جی سگنلز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کبرج ٹھیک ہے بنٹی بھائی میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور کوئی دوست کمنٹ کریں یار میں آپ کی انتظار میں ہوں آپ کے کمنٹ کی انتظار میں ہوں اور پھر میں انشاءاللہ آپ کو وہ کبوتر بھی دکھاؤں گا آپ کوئی دوست مجھے کمنٹ کریں بڑے چاندار آج ان کے کبوتر بیٹھے ہیں اور تقریبا چورتر گھنٹوں سے زائد گھنٹے آج ان کے ساتھ کبوتروں کے بنے ہیں اور آخری دو کبوتر ان کا چھٹا اور ساتمہ کبوتر وہ چھے بجے کے بعد بیٹھے ہیں تو آئیے دوستو یہ بڑا خوبصورت منظر بڑا رات کا بڑا خوبصورت محول یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑی وسیع چھاتا ہے یہ آپ کو ریزلٹ صحیح مل رہا ہے تمام دوستوں کو ریزلٹ صحیح مل رہا ہے تو دوستو اس سے پہلے میں زونگ سے ہم جو ہے کوریج کر رہے تھے میری زونگ کی انتظامیہ سے بھی بڑی یہ آپ دو لوگوں نے سٹیٹس بھی پچھلے دن ریکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے سٹیٹس بھی دیئے ہوئے تھے کہ ان کے جو فور جی کے سگنل ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں اور اکثر یہ ہوتا ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو بڑا وسیع محول ماشاءاللہ یہ بہت بڑی چھت ہے اگر میں آپ کو پیسے سے ہو گئے دکھاؤں یہ اب میں اس چھت کے جو اوپر والا یہ چھت ہے سیکنڈ فلور پہ میں فس فلور پہ وہاں سے میں یہ آپ کو یہ آپ دیکھیں تو یہ عیرہ کھڑا ہے عیرہ کے سامنے آگے نے ماشاءاللہ جی کیا رہا جی تصور حسین بھئی آپ ٹھیک ہیں عمر سعید بھئی یہ تمام دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ لارہ جی یہ اب میں جیز کے میں نے وہ جو ہیں نیٹ استعمال کی ہے تو یہ بڑا خوبصورت محول چودری مہتاب جی جی بہت بڑا خوبصورت جی تیس تو بڑا اورکڑا پھر دستے ہیں تو دوستوں ایک دوست بیٹھے ہوئے ہیں بڑی اچھی انہوں نے رہنمائی کی دوستوں دوستوں اکھاریاں میں میں اکثر جب اس ان جنوں میں جب میں آتا ہوں تو اکثر میں تذکرہ کرتا ہوں آپ نے پیچھے بھی دیکھا تین چار چھتوں کہا میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری آج بنا کے دی تو یہ بڑا ایک وسیع میرا خیال میں اتنا بڑا محول آپ پورے پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا محول چھتوں کے حوالے سے یہ بہت بڑی چھت ہے یہ اگر آپ دیکھیں بڑا اوپر کا اس کا جو رکبہ ہے کافی بہت بڑا رکبہ ہے یہ چاند بھی دوستو یہ منور منیر جی منور بھائی کیا نے آپ کے ٹھیک ہے آپ منور بھائی کوری صحیح آ رہی ہے آپ کو مبارک ہو آپ کو بھی بہت بہت نصار ہے کتے بھی یہ دوستو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کبوتوں کا آپ کو ذرا تھوڑا سا شوک کرواؤں ہم انہیں زیادہ تنگ نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے ابھی پانچمیں اڑان جو ہے وہ نہیں ہے تو واپسی کی موروں کا جو پراسس تھا اس میں میں دیکھ رہا تھا کہ سگنل جو تھے بہت زیادہ کم تھے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کے آج چولی ارفانہ پانچ ان کے بیٹھنے والے یہ نر کبوتر جو ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ان کا ایک کبوتر جو ہے وہ چاروں اڑانے ماشاءاللہ چھ بجے کے بعد وہ گھر بیٹھا ہے یہ دوستو زیادہ تر یہاں تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ کبوتر ہنڈرڈ پرسنٹ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کبوتر جو ہیں یہ وہی استاد چوڑی گلزار گوگی پہلوان مرہوم ان کے گھر کی جو سٹاف تھی وہ ساری تقریباً یہاں موجود ہے اور یہی کبوتر جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں یہاں اب دوستوں کو صحیح نظر آ رہا ہے یہ ایرہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے جی ساتھ ساتھ کمنٹ کر رہا ہے کہہ رہا ہے منور حسین بٹ نام ہے اس کا تو ایرہ ایسے پیار سے گھر والے کہتے ہیں واقعی ہے تو ایرہ ہے ماشاءاللہ لانا جی ہے چھڑا ہے پتھا ہے چار کلی بچے پتھے ہیں اے والا یہ دوستوں چوڑی عرفان یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کبوتر آپ میری سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار کلی کا پتھا وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اس کے پارو کھیڑ کے اسے جو ہے چھے بجے کے بعد یہ بیٹھا ہے یہ ماشاءاللہ چاریں اڑانے یہ چاروں اڑانے یہ میں تھوڑا سا اس کو اکیلے کروں گا یہ یہ اب اگر آپ میری سکرین پر دیکھیں تو یہ ان کا یہ چار کلی کا پتھا تھا جس کے پارو کھیڑ کے اسے آگے مقابلوں کے لیے تیار کیا گیا ہے اور چاروں اڑانے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی موریں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ محمد علی بھائی جی تصور حسین ماشاءاللہ بڑی مہربانی تو دوستو یہ ہوتا اس طرح ہے کہ سگنل جس وقت نیٹ کے سگنل جس وقت آپ ہوتے ہیں تو اس میں ڈسٹارشن آتی ہے آپ کو فوٹو صحیح نہیں نظر آ رہی ہوتی حالانکہ ہم جس وقت کورج کر رہے ہوتے ہیں ہمیں صحیح نظر آ رہا ہوتا ہے مگر جو ٹرانسمیشن آگے جا رہی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی یہ وہ کبوتر ہے جس کا یہ بتا رہے ہیں کہ اس کی چاروں اڑانے جو ہیں یہ چھے سے پار کی اڑانے ہیں اس کی اسی طرح یہ بھی ساتھ دو میل کبوتر ہیں یہ بھی آج کی اڑان میں اڑے ہیں یہ کبوتر بھی رہے ہیں کہ رہے ہیں یہ اڑا اللہ ہوتی ہے اب trabajando یہ کہ وقت ہے یہ لوگ cowsいた谢谢 ایسا ہی شباہا ہے باکسابا یہ بھی آیا ایسا ہوا ہے چھوٹ ہوتی ہے ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے ایسا ہوا ہے ڈنگ ماردہ جے پیار دوتے کی ہے وہ ہے کوئی گل نہیں چاہتا کہا ہوں کو ڈنگ ماردہ جے کر لہیے جہاں ہے ہمیں پتہ نہیں کی ہو گیا اسے کار اس منام نہ کریں چون چسلے میں بی اپنی ہیں اندر کا جاتا ہے اندر اسی ہے اندر ہائیں یہ انسانی پاتیاں ہے ہاں یہ اندر کاشا اگو ہے وہ ہوتا ہے اندر ایک روی ہے انبقل بھی سی نظر ان تو ایک مخاضہ رشاق موسیقی 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 ماشاءاللہ موسیقی 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 سکار تیار ہو رہے نیجی دوزار بائی واساس کار تیار ہو رہے نیجی دوزار بائی واساس کار تیار ہو رہے نیجی دوزار بائی واساس جی ماشاءاللہ جی جیٹ دوزار بائی واساس جی ہے پٹھیاں پٹھے تیار ہو رہنے جی شدری رفان آنج جی کھاریاں تو جی جلک استاد ابوبکر گلزار دیش گردنے جی گجران آدھور آئے تو جی استاد اور آدھر تلک ہے جی اے عربان بھائی جی ہماری سارے دوزار بائی باسی تیار ہو رہے دوزار بائی واساسی بھی تیار ہو رہے نیجی دوزار بائی باسی بھی تیار ہو رہنے جی دوزار اکی بار سے در تیار ہوئے ہیں وہ وہاں نہیں ہے جی تو انو جی آجی دوزار اکی بار سے در تیار ہوئے ہیں پٹھی ہیں پٹھے ہو تو انو ہے یہ جی آجی دوزار اکی بار سے تیار ہوئے ہیں جی دوزار اکی بار سے تیار ہوئے ہیں کہ جیجال تلے ہم دنے جی تو انو بھاننے آجی آجی آج آج موسیقی جی جی وہاں یہاں نکھے جی بات کریے میرا بھلے دوہ دار اکی در جڑے پتھیاں پٹھے تیار ہوئے لیں وہاں میں بڑے کبھوتر ماشاءاللہ مجھے لان اٹھتے چڑھ کے تھے نہیں اٹھو پر لان دیں 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 جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے باہر کرنے جا رہا ہے باہر کرنے جا رہا ہے چل کرنے باہر نارماتگیاں تیار ہوئی ہیں دوزار اکیوا سے جی جا رہا ہے جا رہا ہے ماشاءاللہ نارماتگیاں ماشاءاللہ نارماتگیاں احمد نارماتگیاں نارماتگیاں سارے نرڈ تیار ہوئےにے دوزار اور اکیوہ سے جی جیٹ دوزار اور اکیوہ سے جی سارے نرڈ جی دوزار اور اکیوہ سے جی تX لحلی طرح جیتے ہیں یہ اسی لحلی طرح singles باقی وہ جال دے بچنے جی بس ٹھیک اے جی مادیاں نے جی جیٹ دو زارکی باسے تیار ہوئی ہیں مادیاں جی مادیاں نے جی مادیاں نے جی جیٹ دو زارکی باسے تیار ہوئی ہیں مادیاں ریح ارفان آنچی صاحب و що آپ جان po باشوسا ہلا رہی ہیں اے جنو جل جال دے چنے مادیاں جی جنو آپ جان پڑھتے مائدیاں ضرب دو زارک transformed ہن نو مادیاں جنو ماتے ہلا رہے ہیں اے مادیاں نے اٹھیک اے مادیاں bye اے مادیاں ہاں جی ہزارو بڑھ صاحب اکثر آپ پوسٹوں پر فوٹو کی صورت میں تصویر کی صورت میں آپ ان بچوں کو دیکھتے ہوں گے نصار بڑھ ہے اور اس طرح ناصر علی آپ کی ریکارڈ تھوڑی در پہلے میری عرفان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہا تھا کہ لانا جی میری کبوتر فروری کا امیور سارا نصار بڑھ پر بہت وہ محنت کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج آپ نے دیکھا کہ یہ محنت ہوتی ہے دوستو جو محنت آج آپ کو نظر آئی ہے کہ تقریباً چوڑھتر گھنٹے انیس منٹ ویب سائٹ کا جو ریزلٹ ہے ان کا ساتھ کبوتروں کا ماشاءاللہ بڑے اچھے کبوتر بیٹھے ہیں یہ کتنے کتنے مجھے بیٹھے نہیں مجھے یہ یاد ہے ہلے آخری دو کبوتر دوستو آپ نے ان کا منظر دیکھا چھے پینٹی پر بیٹھے ہیں اور اس سے پہلے جو بیٹھا ہو چھے بھتی پر بیٹھے ہیں چھے بھتیس اور چھے پینٹیس پہ ان کا چھٹا اور ساتھ کبوتر چھٹا چھے بھتیس پہ ساتھ ماں چھے پینٹیس پہ اس لئے دوسرے چوتھا پانجماں چھے پینٹیس پہ پانچ بچ کا تیس منٹ پہ اور اس کبوتر کے متعلق ارفان یہ بتا رہا تھا کہ لارا جی آج اس کی یہ پرسوں والی بھی اڑھانے پانچ تریسے بیٹھے ہیں یہ بیٹھے ہیں نا پانچ تیس پہ یہ تیسری اوڈان میں بیٹھے ہیں اور آج بھی پانچ تیس پہ بیٹھے ہیں تو دوستو بڑا ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب کی سطح پہ بھی آپ کو بڑا اچھا ریزل دیکھنے کو مل رہے ہیں تو دوستو پس پردہ میں سمجھتا ہوں یہ لوگ آپ نے دیرہ دیکھا چھت بہت بڑی ہے بڑا وسیر چھت ہے یہ میرا خیال میں اتنا بڑا کسی چھت کا رکبہ کورٹ رکبہ جو ہوگا چھت کے والے سے بہت کم میں نے دیکھا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو محنت ہوتی ہے بھلے آپ کے پاس کبوتر اچھے ہوں چھتیں اچھی ہوں استاد اچھے ہوں مگر جب تک آپ محنت نہیں کریں گے اور یہ محنت آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا بھی کہ جس وقت ہم آئے ہیں تقریباً پانچ بج کے کوئی چھ سات منٹ پہ ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہ دونوں برکردار اسار بٹ اور ناصر علی یہ اپنے کبوتوں کو دیکھ رہے تھے اور انہوں نہیں ہمیں بتائے نیچے آتے ہو کبوتر تو دوستو اور تین دوزہ کپوں کی اگر میں بات کروں تو اس چھت نے بڑا اچھا کمپیٹ کیا ہے تحصیل خانیوں کے دو ٹورنمنٹ جو تحصیل لیول کے تھے اس میں ان کی پہلی پوزیشن ہیں اس طرح پنجاب کا ایک کپ ہے اس چھے مئے ساتمی پوزیشن ہے پنجاب کے کپ میں تین دوزہ کپ جو ہیں اس طرح پانچ دوزہ کپ جو ہیں وہ بھی اپنے اختتامی نمات کی طرف ہیں جو پانچ اڑانوں پہ مہت ہیں پنجاب کی سطح پہ تحصیل خاریاں کی سطح پہ اور تحصیل خاریاں میں بڑا ٹورنمنٹ جو ہے وہ ایک چیز آج دوستو ایک بڑی اچھی لگی اپنا شوک کے ایک چیز بڑی اچھی لگی کہ بار بار منصف جائے اس کو ڈیلی کا ڈیلی پرچہ دیا جائے تو انتظامیہ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ انہوں نے پانچ اس میں کالمز بنا دیئے پہلی اڑان دوسری اڑان تیسری چوٹی اور اسی طرح پانچویں اڑان کا کالم بھی ایک ہی پرچے پہ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے آپ وٹ سیپ پہ انتظامیہ کو بیج بھی سکتے ہیں وہ ٹیلی بھی کر سکتے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز دیکھنے کو نہیں ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنا شوک کا وہ پرچہ ہے جس میں پچیس سپٹیمبر ستائیس سپٹیمبر انتیس یکم اکٹوبر آج چوتھی اڑان یہ ان کی ہوئی ہے یہ ان کی پہلی اڑان کے بیٹھنے کا ٹائم ہے اس طرح آگے دوسری اڑان ستائیس سپٹیمبر کو تیسری اڑان انتیس سپٹیمبر کو چوتھی آج یکم اکٹوبر کو ان کی اڑان ہوئی ہے یہ اچھی چیز لگی ہے یہ انہوں نے بڑا زبردست جو ایک پیٹرن بنایا ہے تو اس کے علاوہ بھی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ٹورنمنٹ منقر بھی ہو رہا ہے اور اس کا بروقت اطلاع بھی تمام دنیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنا شوک کے حوالے سے آہ کبوتر ٹو کبوتر بیٹھنے کا آہ وہ ٹائم بھی دے رہے ہیں آہ تو انشاءاللہ دوستو ہم اکٹوی اڑان میں ہم کوشش کریں گے کہ کسی بڑے شہر سے میری کوشش ہوگی وعدہ تو نہیں ہے آہ کہ آپ کو کسی اچھے کھلاری سے ملایا جائے آہ تو میں ایک دفعہ پھر تحصیل کھاریاں کے جتنے بھی آہ رہے شوک ہیں میں انہیں مبارک بات بھی دیتا ہوں دوستو آپ دو تین سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سرزمین پر لا تعداد ٹورنمنٹ اور زیادہ تر ہمارے جو ہیں وہ پردیسی بھائی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں پردیسی بھائی آخری پیغام پھر راجپساں بہت اچھے کرنا کی یہ بڑا مزا ہے شوک کے حوالے پیغام ہے یہ لالا دی پیار میں بطنالا شوک کرنا چاہید ہے صاف ستھرا بہی معنی گیم وچ نہیں کرنے کے یہ ساڑا شوک ہے ایسی شوک سمجھ کے کریے ناغ یہ ساڑا ہے یعنی باہر ہوں اسی کام اپنا بزنس چھاڑ کے اس شوک سے باہر ہوں میں اتنا خرچہ کر کے توان پتا ہے ہر مینے ایکسپینس ایک صرف اپنا شوک ہے انہوں اچھے طریقے نہ کرنا کیا پیار میں بطنال اپنے حریف دی رسپیکٹ ہو لازمی ہے اے میرے پیغام ہیں تو دوستو آپ نے پیغام سنا عمر میں بھی میرے خیال میں کنی عمر ہے عرفان تیری پینتیس ساتھ تو یہ ینگیس تیری نئے جائی ہے دوستو انہوں نے نیچے بھی ایک پیغام دیا کہ تمام اسادزہ کرام سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے سلجائیں تاکہ نیچلی سطح پہ ان کے اثرات جو ہیں وہ اچھے مرتب ہوں تو میری بھی آپ تمام دوستوں سے گزارہ شاہی دو ویڈیو میں بار بار تذکرہ کر رہا ہوں بڑی دلداری ہوئی وہ چیزیں دیکھ کر کہ آپ اپنا شوک پہ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ چھوٹا سا نظام نہیں ہے بہت بڑا نظام ہے اتنے اتنے بڑے خرچے کر کے بڑے بڑے اچھے نام ہیں اسادزہ کرام کے مگر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آکے میں سمجھتا ہوں شوک کو کزگن پہنچ رہی ہے میری بھی دست بدستہ ان اسادزہ کرام سے تمام اسادزہ کرام سے یہ گزارش ہے کہ اپنے ایٹیچوڈ میں تبدیلیاں آئیں سبر برداشت اور آر اور جیت میں سمجھتا ہوں اس کے بغیر تو یہ چیز ہی نممکن ہے مگر یہ ہے کہ اس کو اچھے مینر میں لیا جائے اگر کوئی آپ سے اچھے کبوتر اڑاتا ہے تو اس کو آپ مبارک بار دیں اگر اس کے اچھے کبوتر اڑے ہیں اس کا آگ بھی بنتا ہے تو بس میری بھی یہی گزارشات تھیں میں ایک دفعہ پھر ابو بکر گلزار کا ارفانہ فانج ان کی پوری ٹیم کا ناصر کھڑا ہے نصار بٹ ہے نصار بٹ دے مطلق تسی کچھ کہہ رہا ہے تسی خود کوئے در آؤ نصار دی جی یہ دینے پوری چھتے کنٹرول اس بندے کولز یہ ہی بندہ ساڑا شوکر آرہی ہے پوری دن رات محنت کر رہے ہیں چوی گھنٹے تقریباً ایک دو گھنٹے سوندے ہیں بات ساں چوی یہاں گھنٹے ہیں دوستو یہ دیکھ لیں آپ یہ سونے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہم ایک چھت پہ گئے خیر میں نام نہیں لیتا ہوں ان کا کبوتر جلدی بیٹھا تو جب اس کبوتر کو چیک کیا گیا تو اس کبوتر کے اندر پورٹ سے اس کے اندر سے چنے خردم مکعی تو اب اس کبوتر میں کیا اڑنا ہے چوبیس گھنٹوں میں یہ عرفان یہ بتا رہا ہے چوبیس گھنٹوں میں صرف دو یا تین گھنٹے وہ شخص حرام کرتا ہے تو یہ بڑا محنت طرف کام ہے آپ محنت کریں گے آپ کو محنت کا صدا بھی ملے گا تو میں ایک دفعہ پھر بڑی محنت کی تھی لالا جی کو ان پتا ہے جیٹ دا بھی ریزلٹ توڑ سامنے ماشاءالا پنجا آپ دے چیمپئن ٹھا رہا ہنگنے کارنا بازی سی کلین سویپ جیتے ہیں بہت محنت ہے انہا دی اے میں سارا کریڈٹ جیڑے ہیں اپنے دوست نے پیپائی ہیں میرے ساتھ اے انہا دیاں گا اے اس شوکرہ رہے ہیں اے ہی محنت کر رہے ہیں تو دوستو یہ بڑے ضرب کی بات ہوتی ہے اور ان لوگوں کا حق بھی بنتا ہے آپ یقین کریں کہ میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں گمنام سپائیوں کا ایکچول شوک کروانے والے لوگ جو ہیں ان کی محنت ہوتی ہے جو کہ ذرا تھوڑا سا پسے پردہ ہوتے ہیں اور میں جب بھی عرفان کے پاس آیا ہوں تو اس نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کو یہ آگے کیا جائے کیونکہ انہی کی یہ محنت ہوتی ہے لالا جی گلتوڑ مادر جنال یہ جیڑا سارا بھی شوک ہے میرے ستاد موطر ہم بھی بجاتوں ہیں ستاد ابوبکر گلدار صاحب لے کیونکہ کبوتر بھی ہونا دے جے مکمل ہنڈرڈ پرسنٹ کبوتر ہونا دے نے یہ بندے بھی ہونا دے ہی ٹرینڈ بندے جے کھیل پانی بھی ہونا دے جو کوئی بھی ہے کبوتر بھا دے چھوٹا موٹر سا ڈنہا ہے وہ میرے ستاد موطر ہم بھی بجاتوں گے تو دوستو آپ نے باتیں سنی چودی ارپان کی کہ تمام سیٹ اپ انہوں نے ضرور بنایا ہے محول انہوں نے اچھا دیا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے بڑا اچھا محول ہے ان کو بھی آپ نے دیکھا یہ کسبہ یہ جتنے بھی کسبے ہیں بڑا خوبصورت محول آپ کو چھتوں کے حوالے سے ملے گا محول انہوں نے اچھا دیا ہے محنت یہ لوگ کر رہے ہیں اور پیچھے جو آتھ ہے وہ بھی تکڑا ہے کبوتوں کے حوالے سے بھی اور دانہ پانی کے حوالے سے بھی چودی گلزار اور گوگی پہلوان مروم گجنہ والا کے لوگ وہ خوبی جانتے ہیں تو اس شخص نے بڑے وقار کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اور شوق میں اپنا ایک نام بنا کے انہوں نے اکھا ہوا تھا تو ہم ابو بکر گلزار کو بھی مبارک بات دیتے ہیں ہو سکتے ہیں ہمیں وہ دیکھ بھی رہا ہو تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو چوئی صاحب سے میرا مقادمہ ہوا کہ اس کو بھی کوئی شوق ہے تو اس وقت ابو بکر گلزار کو کوئی اتنا شوق نہیں تھا مگر اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ ساروں سے بقیدہ انہوں نے اپنے والد کی اس شوق کی عبیاری کے لیے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ گوگی پہلوان مروم پنجاب برکی اگر میں بات کروں تو یہ وید چھت ہے جس چھت نے ان کی یادوں کو زندہ رکھا ہوا ہے گزشتہ تو اس ایرپان کو بھی کوئی اتنا عرصہ نہیں ہوا تقریباً میرے خیال میں دو سے ڈائی سال یا تین سال کا عرصہ ہوا ہوگا یہ شوق میں نئے آئے ہیں انہوں نے ان کا دامن تھاما ہے اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی خوب سرپرستی کیا ہے ان کی کہ سب کچھ ان کے حوالے کر دی ہے تو میں ایک دفعہ پھر خصوصی طور پر جیٹ کے حوالے سے اگر آپ تذکرہ کریں تو بہت شاندار کمپیٹ کیا اس شہت نے تین دوزہ جو ٹورنمنٹ تھے یہ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھے اس میں بھی ان کا ریزلپ میری وال پہ بھی ڈسپلی ہے بہت شاندار ہے انہوں نے کمپیٹ کیا ابھی ان کا ایک آمنے سامنے کا مقابلہ بھی ہے یہاں آپ نے ایک ان کے امسائیں ہو دوست ہیں ان کے بڑے اچھے پیار والے ہیں ایک ہی مطلب جو کے رہنے والے ہیں تو بڑا اچھا ان دونوں کے درمیان شوک ہو رہا ہے تو آج میرا پیر میں شاید ان کی لیڈ میں کوئی تھوڑا سا اضافت ہے یہ ستر گھنٹے لیڈ ہے یہ چار گھنٹے قریباً چار گھنٹوں میں کوئی ستر گھنٹوں کی ان کی لیڈ ہے اور پرسوں جو ہے وہ آخری اڑان ہے اللہ کرے یہ مقابلے اچھے طریقے سے آگے جائیں اور میں پھر اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دوستوں آپ دوستوں کی مہربانی آپ ویڈیوز پہ آتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی کے آٹھ میں ایک ٹی وی ہے اسے جو مو سے آتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کمرے میں بیٹھا ہوں مجھے کوئی دیکھ نہیں بس میں اپنا جو اظہار کر رہا ہوں مگر الفاظ کے چناؤں میں آپ کے اخلاق میں گفتار کردار یہ ساری چیزیں مکمل ہوں تو تب ہی آپ کا شوق مکمل ہوتا ہے مجھے انہی الفاظ کے ساتھ چوری عرفان آفانج ان کی چھت سے میں ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر چوری عبوبکر گلزار کا چوری عرفان کا اسی طرح نصار بھائی چھوٹا نصار بھٹ ہے اور یہ جیالہ ہے یہ بڑے جیالے ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں چھوٹو کے نام سے گجرہ والا کا خطاب چھوٹو گینگ کے نام تو دوستو انہی الفاظ کے ساتھ لالا جی کو اجازت دیجئے گا اور آج مجھے کبھی امید ہے کہ بیرون ممارک میرے جتنے بھی دوست پیٹھے ہوئے ہیں جلہ کوئی ذات کے ان کو اچھا شوق دیکھنے کو ملا ہے پانچ میران کو انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اجازت دیجئے گا اللہ اللہ اللہ